پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بسیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سرکار کی جا رہی ہے نام کتاب حیات القلوب جلدوم تعلیف اللہ مہم مجلیسی اللہ الرحمن اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر سو پڑھیں گے ہنڈریڈ صفحہ نمبر نو سو ستتر ساٹھمہ باب حضرت ابو ذر غفاری کے حالات کا بقیہ حصہ شیخ مفید نے اپنی سنت سے ایک شامی مرد سے روایت کی کہ جب عثمان نے ابو ذر کو مدینے سے نکالا اور شام کو بیجا تو وہ ہم کو نصیحتیں کرتے اور ہم سے قصے بیان کیا کرتے تھے اور جب ابتدا کرتے تو پہلے خدا بند عالم کی حمد و سنہ بیان کرتے اور محمد اور آل محمد پر درود بیچتے پھر کہتے ہیں اما بعد بے شک ہم زمانے جہلیت میں تھے قبل اس کے کہ ہم پر کتاب نازل ہو اور رسول خدا مابوس ہم زمانے جہلیت میں اس حالت پر تھے کہ عہد و پیمان کو پورا کرتے تھے اور سج بولتے تھے اور ہمسائیوں کے حقی ریائت کرتے تھے اور مہمان کی عزت کرتے تھے اور فقیروں کے ساتھ مصابات برتے تھے اور ان کو اپنے مال میں شریک کیا کرتے تھے پھر جب خدا بند عالم نے کتاب نازل فرمائی اور اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر مابوس فرمایا ہم نے اس طریقوں کو اس طریقوں کو خدا اور رسول کا پسندہ پائے اور اہل اسلام ان امور پر عمل کرنے کے زیادہ مستحق اور ان پر قائم رہنے کے سب سے زیادہ اہل قرار پائے اور وہ ایک مدت تک اس پر قائم رہی ہاں تک کہ حاکمان جور نے بدعمالی ایسی اجاد کی کہ ان سے پہلے نہیں دیکھی گئی تھی اور سنت رسول کو مان کر دیا اور بدتوں کو زندہ کیا اور جس نے حق بات کئی اس کو جھٹلایا اور ایسے لوگوں کو سالح اور نیک بندوں پر اختیار کیا جو پریزگار نہ تھے خدا وندہ میرے واسطے پر تیرے پاس جو کچھ ہے اگر بہتر ہے تو مجھے اپنے پاس بلالے قبل اس کے کہ تیرے دین میں مجھ سے کچھ تغیر ہو یا تیرے رسول کی سنت میں مجھ سے تبدیلی واقع ہو اور یہ بات مجمع عام میں کئی بار کہی ہو اور ان کی یہ باتیں حبیب بن مسلمہ نے معاویہ کی معاقویت تک پہنچائیں کہ ابو ذر لوگوں کو تم سے منعرف کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں معاویہ نے یہ باتیں عثمان کو لکھی انہوں نے معاویہ کو لکھا کہ ان کو میرے پاس بھیج دو جب وہ مدینے لائے گئے تو ان کو عثمان نے مدینے سے نکال دیا اور رفضہ بھیج دیا نیزباز اہل شام سے روایت ہے کہ جب عثمان نے ابو ذر کو شام کی جانب بھیجو اور وہ ہر روز لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر نصیحتیں کرتے تھے اور ان کو خدا کی اطاعت کی ترغیب دیتے تھے اور خدا کی نافرمانی سے پریس کی تاقید کرتے تھے اور اہلہ بیت یا فضائل جو آحضر سے سنے تھے وہ رسول اللہ سے روایت کرتے تھے اور لوگوں کو اہلہ بیت یعنی اطرت رسول سے تمسک کرنے کی ترغیب دیتے تھے معاویہ کو یہ سب معلومت ہو اس نے عثمان کو لکھا کہ اما بعد لوگ ابو ذر کے پاس ہر صبح و شام حاضر ہوتے ہیں اور وہ ایسی بات اور وہ ایسی ایسی باتیں لوگوں سے بیان کرتے ہیں اگر تم کو شام کے لوگوں کی ضرورت ہے اگر تم کو شام کے لوگوں کی ضرورت ہے تو ابو ذر کو بہت جلد اپنے پاس واپس بلالو ورنہ وہ تھوڑے ہی زمانے میں لوگوں کو مجھ سے اور تم سے منعرف کر دیں گے والسلام یہ خط دیکھ کر عثمان نے معاویہ کو لکھا کہ جس وقت میرا یہ خط تم کو ملے بے تعمل ابو ذر کو میرے پاس بھیج دو والسلام یہ خط وصول ہوا تو معاویہ نے ابو ذر کو بلائے اور حضرت عثمان کا خط ان کو سنائے اور کہا جلد مدینہ کو روانہ ہو جاؤ ابو ذر وہاں سے واپس ہے اور اپنے سمان اوٹ پر بار گیا اور سوار ہو کر روانہ ہوئے ابو ذر کے پاس اہل شام جمع تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے ابو ذر خدا تم پر رحمت نازل کرے ابو ذر نے کہا کہ مجھ کو غزبناک ہو کر تمہاری طرف بھیجائے تھا اور مجھے آزار پہنچانے کے لئے واپس بلارے میں سمجھتا ہوں کہ میرے اور ان کے درمیان ایسے ہی معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ کوئی نیک اور صالح راحت پائے یا لوگ کسی بد کردار کے شر سے نجات پائیں یہ کہہ کر رخصت ہوئے جب عام لوگوں کو معلوم ہے کہ ابو ذر یہاں سے جا رہے ہیں تو ان کی مشاہد یہ لئے دوڑے ان کے ساتھ چلے اور دیرے مرا تک پہنچے ابو ذر وہاں ٹھہرے ان لوگوں نے بھی قیام کیا ابو ذر نے ان لوگوں کے ساتھ نماز پھولی اور خود امامت کی نماز کے بعد کہا یا ایو ناس میں تم کو ان باتوں کی وسیعت کرتا ہوں جو تمہارے فائدے کی ہیں طول و طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا اور کہا میں عالموں کے خالق کی حمد کرتا ہوں حاضرین نے بھی کہا الحمدللہ پھر خدا کی ویدانیت اور جنابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی لوگوں نے بھی آپ کی موافقت کی پھر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ قیامت میں زندہ ہونا حق ہے بحیش تھک ہے دوزہ کھک ہے اور جو کچھ پیغمبر خدا کی جانب سے ملائے ہیں میں سب کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے اس اعتقاد پر تم لوگوں کو گواہ کرتا ہوں سب نے کہا جو کچھ آپ نے کہا ہم اس پر گواہ ہیں پھر ابو ذر نے فرمایا کہ تم میں سے ہر اس شخص کو ہمیشہ کیلئے خوشکبری اور رحمت اور قرآمت علائی کی جو ان اعتقادات تسیح سے جو ان اعتقاد صحیح پر دنیا سے رخصت ہو اور گنہگاروں سے تعاون نہ کرے اور ظالموں اور ستمگاروں کے عمال کو اچھا نہ سمجھو اور نہ ان کی مدد کرے اے لوگو اپنی نماز روزہ کے ساتھ خدا کے لیے لوگوں پر غزبناک ہونا بھی ضروری سمجھو جبکہ دکھوں کے لوگ زمین میں خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے حاکموں کو ان باتوں سے راضی مت کرو جو حق تعالیٰ کے غزب کا سبب ہے اگر لوگ خدا کے دین میں بدتیں اجاد کریں ایسی جن کی علم تم کو نہ ہو تو ان سے کنارہ کرو ان کو سرزنیش کرو اگرچہ وہ تم پر سختی اور ظلم کریں اور اپنے دربار سے تم کو نکال دیں اور اپنی بخشیشوں سے تم کو محروم کر دیں اور تم کو اپنے شہروں سے ان بہان نکال دیں تاکہ خدا تم سے راضی اور خوش ہو اس لیے کہ خدا ہر ایک سے بلند ہو جلیل ہے اور مناسب نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کے مخلوق کو راضی کرے اس کو غزب نہ کرے خدا تم کو خدا تم کو مجھ کو بخش دے میں تم لوگوں کو خدا کے سبوت کرتا ہوں اور تمہارے لئے خدا کی رحمت اور سلامتی چاہتا ہوں یہ سنکر لوگوں نے ان سے کہنا شروع کیا خدا آپ کو صحیح و سالم رکھے اور آپ پر رحمت نازل کرے اے ابو سر اے رسول خدا کے مسائب کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم آپ کو اپنے شہر واپس لے چلیں اور دشمنوں کے شر سے آپ کی حفاظت اور حمایت کریں حمایت کریں ابو سر نے کہا خدا تم لوگوں پر رحم کرے واپس جاؤ کیونکہ میں تم لوگوں سے زیادہ بلا ہوں پر صبر کرنے والا ہوں تم ہرگز متفرق مت ہو اور آپس میں اختلاف مت کرو یہ کہہ کر روانہ ہوئے اور مدینہ میں داخل ہوئے اور عثمان کے پاس آئے ان کو دیکھ کر عثمان نے کہا خدا آنکھوں کو اتنی عمر نہ دکھائی یہ مثل زیادہ بولنے والوں کے بارے میں عرب میں مشہور یہ مثل زیادہ عمر والوں کے بارے میں عرب میں مشہور تھی ابو زر نے کہا خدا کی قسم میرے باپ ماں اس عمر تک زندہ نہیں رہے جیسا کہ تم کہتے ہو لیکن خدا زندہ نہ رکھے اس کو جو خدا کی نافرمانی ہو اور اس کے حکم کی مخالفت کرے اور اپنے نفس کا غلام بن جائے یہ سن کر کابل احبار اٹھا اور بولا اے بڑھے تو خدا سے نہیں ڈرتا کہ امیر المومنین کے مو پر ایسی باتیں کرتا ہے تو ابو زر نے اپنا ڈنڈا اٹھا کر اس کے سر پر مارا اور کہا اے یہودی بچے تجھ کو مسلمانوں کے معاملے میں دخل دینے کا کیا حق ہے خدا کی قسم ابھی تیرے دل میں ابھی تیرے دل سے یہودیت دور نہیں ہوئی ہے عثمان نے کہا خدا کی قسم میں اور تُو ایک شہر میں نہیں رہیں گے تُو سٹھیا گیا ہے تیری عقل ظاہل ہو گئی ہے لوگوں اس کو میرے سامنے سے دور کرو اس کو اونٹ کی پش پر بغیر اس کے کے کوئی چیز ہو سوار کرو اور ناکے کو تیز ہکا کر ربزہ پہنچا دو تاکہ وہاں تنار ہے اور کوئی مونیسو غم غصار نہ ہو یہاں تک کہ خدا ان کے مطالق خدا اس کے مطالق جو حکم چاہے کرے ہیں غرض ان کو زلط و خاری کے ساتھ باہر نکال دیا اور ان کے جسم اقدس کو ڈنڈے سے مجروح کیا اور عذیت پہنچائیں عثمان نے حکم دیا کہ کوئی ان کو شہر کے ناکے تک پہنچانے نہ جائیں جب یہ خبر جناب امیر کو معلوم ہوئی تو آپ اس قدر روئے کے آنسوں سے ریش مبارک تر ہو گئی اور فرمایا کہ رسول کے صحابی کے ساتھ ساتھ کیا ایسا برتاو کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحْرَاجُونَ پھر آپ جناب امام حسن اور امام حسین عبید اللہ قسم فضل اور عبداللہ پسران عباس کو ہمرا لے کر ان کی مشاہد کو باہر نکلے اور ان کے پاس پہنچے جب ابو ذر نے ان حضرات کو دیکھا ان کی طرف بڑے اور ان کی جدائی پر رونے لگے اور کہا میرے باپ ماں ان چہروں پر نسان ہوں جب میں آپ کو دیکھتا تھا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو یاد آ جاتے تھے اور برکت مجھے گھیر لیتی تھی پھر اپنے ہاتھ آسمان کی جانب بلند کی اور کہا خدا بندہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں اگر میرے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں تب بھی ان کی محبت سے تیری رضا جوئی اور حصول سواب آخرت کے لئے باز نہ ہوں گا آپ لوگ واپس جائیں خدا آپ پر رحمت کریں میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے آپ کے درمیان خلافت جن میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے آپ کے درمیان خلافت عطا کریں سب سے بہتر خلافت پھر ان لوگوں نے ان کو ویدہ کی اور ان کی مفارقت پر روتے ہوئے واپس ہوئے شیخ قشی نے بسند مدبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ عثمان نے اپنا ازاد کردہ دو غلاموں کو دو سو دینار دے کر ابو ذر کے پاس بھیجا اور کہا کہ ابو ذر سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ یہ رقم لے لیجئے اور اپنے مصرف میں لائے غلاموں نے آ کر عثمان کا پیغام پہنچایا ابو ذر نے پوچھا کیا سارے مسلمانوں کو اتنی رقم دی ہے جس قدر میرے پاس بھیجی ہے غلاموں نے کہا نہیں ابو ذر نے کہا میں بھی ایک مسلمان ہوں اور میرے لئے جائز نہیں مگر اتنی رقم جس قدر تمام مسلمانوں کو ملے ہے غلاموں نے کہا کہ عثمان کہتے ہیں کہ یہ میرا ذاتی مال ہے اور قسم کھا کر کہنا ہے اسی خدا کی قسم جس کے سیوا کوئی خدا نہیں ہے کہ اس میں کچھ مال بھی کچھ بھی مال حرام شامل نہیں ہے ابو ذر نے کہا مجھ کو اس مال کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے صبح آج صبح کی ہے اس سال میں کہ تمام لوگوں سے زیادہ بے نیاز ہوں غلاموں نے کہا کہ خدا تم کو آفیت دے یہ مال تمہارا مہین و معددگار ہوگا ہم کو تو تمہارے پاس کوئی چیز نظر نہیں آتی جس سے تم کو آرام مل سکے ابو ذر نے کہا اس نمدے کے نیچے جو کی دو روٹیاں ہیں جو کئی روز کی ہیں میں ان اشرفیوں کو کیا کروں گا خدا کی قسم میں نہیں لوں گا اور خدا جانتا ہے کہ میں تھوڑے اور زیادہ پر قادر نہیں ہوں یقینا میں نے علی بن ابی طالب اور ان کی اطرت اور ان کے فرزندوں کی محبت کے سبب سے بینیازی کے ساتھ صبح کی ہے جو خلق کی ہرایت کرنے والے اور خود ہدایت یافتے ہیں اور قضاء علائی پر راضی ہیں اور خدا کے پسندیدہ نفوس ہیں وہ حق کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں اور عدالت کے ساتھ سلوک کو برتاؤ کرتے ہیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ان کے حق میں فرماتے ہوئے سنائے اور بڑے آدمی کے لیے نہایت بری بات ہے کہ جھوڑ بولے لہٰذا اس مال کو ان کے پاس واپس لے جاؤ اور بتا دو کہ مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہو اور نہ اور نام اور مالوں کی جو ان کے پاس سے یہاں تک کہ اپنے پروردگار سے ملاقات کروں گا اور وہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا شیخ مفید نے روایت کی کہ جب ابو ذر کو شام سے عثمان کے پاس لائے انہوں نے پوچھا کہ اے ابو ذر تم کس شہر کو سب سے بہتر سمجھتے ہو ابو ذر نے کہا اس شہر کو جو میری ہجرت کا محل محل و مقام ہے عثمان نے کہا تم ہرگز اس شہر میں ہمارے ہمسائے بن کر نہیں رہ سکتے جس میں میں ہوں ابو ذر نے کہا تو مجھے حرم خدا مقہ میں بیج دو کہا یہ بھی منظور نہیں ابو ذر نے کہا تو مجھے کوفہ بیج دو کیونکہ وہاں رسول اللہ کے اصحاب ہیں کہا نہیں تو ابو ذر نے کہا کہ میں پھر کسی دوسرے شہر کو پسند نہیں کرتا اور نہ اختیار کروں گا عثمان نے کہا ربزہ چلے جاؤ تب ابو ذر نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے حکم گیا کہ اہل جور کا حکم سن لینا اور اطاعت کرنا اور جدھر تم کو کھینچ کے لے جائیں اس طرف چلے جانا اگرچہ غلام حبشی کے مانین تمہارے ناک کان کاٹے جائیں آخر ابو ذر مدینے سے ربزہ کی طرف چلے گئے اور کچھ عرصے بعد کچھ عرصہ وہاں رہ کر عثمان کے پاس مدینے واپس آئے دیکھا کہ ان کے سامنے دو صفے لوگوں کی کھڑی ہیں ابو ذر نے کہا اے عثمان مجھے شہر سے نکال دی اور وہاں بھیج دیا جہاں نہ کوئی ذرات ممکن ہے اور نہ میرے پاس حیوانات ہیں سوائے چند گوسفند کے اور نہ کوئی خادم ہے سوائے ایک آزاد کردہ کنیس کے اور نہ کوئی سایہ ہے سوائے درختوں کے سائے کے لہذا مجھے خادم اور چند گوسفند دو اتا کہ ان کے ذریعے کے ذریعے سے زندگی کا کچھ انتظام کروں یہ سن کر عثمان نے مو پھیل لیا ابو ذر نے دوسری طرف جا کر ان کے سامنے تمام اے تمام حجت کیلئے یہی باتیں کہیں لیکن عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا تو حبی بن مسلمہ نے کہا اے ابو ذر میں تم کو دو ہزار درم ایک غلام اور پانچ سو گوسفند دیتا ہوں ابو ذر نے کہا یہ چیزیں اس کو دو جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو میں تم سے کچھ نہیں چاہتا میں تو عثمان سے اپنا وہ حق طلب کرتا ہوں جو خدا نے اپنی کتاب میں میرے لئے مقرر فرمایا ہے اس وقت امیر المومنین تشریف لائے عثمان نے ان سے کہا کہ اس بے اقل کو میرے پاس سے دور کیوں نہیں کرتے حضرت علی نے پوچھا بے اقل کون ہے عثمان نے کہا ابو ذر جناب امیر نے فرمایا وہ بے اقل نہیں ہے میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ ان کے حق میں فرما جاتے تھے کہ آسمان نے کسی پر سایہ نہیں ڈالا اور زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو اے عثمان ان کو ممنینہ آل فیرون کے مانند قرار دو اگر وہ جھوٹ کہتے ہیں تو اس کا ضرر خود ان کو پہنچے گا اور اگر وہ سچ کہتے ہیں تو ان میں بعض باتیں جن کا تم سے وعدہ کرتے ہیں وہ ضرور تم تک پہنچیں گی شیخ قشی نے عبد الملک بن ابو ذر غفاری سے بسند موتبر روایت کی کہ وہ کہتے تھے کہ جب عثمان نے متعدد قرآن مجید چاک کیا جناب امیر نے مجھ کو بلا کر فرمایا کہ جاؤ اپنے والد کو بلاو بلا لاؤ جب میں نے حضرت کا پیغام اپنے والد سے عرض کیا تو وہ جلدی جلدی ان حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت نے پوچھا کہ اے ابو ذر آج ایک عمر عظیم اسلام میں ظاہر ہوا کتاب خدا کو پھاٹ ڈالا اور لوہے کو اس کے درمیان میں رکھ دیا ہے خدا پر لازمی کے لوہے کو اس کے بدن پر مسلط فرمائے جس نے لوہا کتاب خدا میں پہنچایا اور قرآن کو اس سے اس نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے یہ سن کر ابو ذر نے کہا میں نے جناب رسول خدا سے سنائے کہ وہ سرکش جو حضرت موسیٰ پر مسلط ہوئے تھے انہوں نے اہل بیت نبوت سے جنگ کی اور ان پر غالب ہوئے تھے اور مدتوں ان کو قتل کرتے رہے آخر خدا نے چند جوانوں کو ان پر مسلط کیا جو دوسرے شہر سے ان کے شہر میں آئے تھے اور ان لوگوں نے ان سے مقابلہ کیا اور یا امیر المومنین آپ اس امت میں انہی کی مثال ہیں جناب امیر نے فرمایا اے ابو ذر گوئے تم نے خبر دی کہ میں مار ڈالا جاؤں گا عرض کی خدا کے قسم میں جانتا ہوں کہ پیغمبر خدا کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے لوگ قتل کی ابتداء آپ سے ہی کریں گے نیز بسند مہدور حضرت بن عصید سے روایت ہے کہ وہ کہتے کہ میں نے ابو ذر کو دیکھا کہ کعبے کے حلقے سے لپٹے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں وہ جندب جو شخص مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے اور جو نہیں پہچانتا تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ابو ذر پسر جنادہ ہوں میں نے بے شک رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائے کہ جو شخص مجھ سے پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ منعریف ہو تو وہ دجال کی پیروی کرنے والوں میں سے یقیناً اس عمد میں میرے اہل بیت کی مثال دریہ کی موجوں میں کشتیہ نو کیسی ہے جو شخص اس پر سوار ہوا اس نے نجات پہی اور جس نے اس سے روگردانی کی وہ غرق ہوا اور جو کچھ میرے جو کچھ میرے ذمہ تھا میں نے پہنچا دیا مولیف فرماتے کہ مرتبے سے مراد مرتبہ دوم گویا امیر الممنین کے ساتھ جنگ و قتال ہے ابن عبیل حدید نے ابن عباس سے روایت کی کہ جب عثمان نے ابو ذر کو مدینے سے نکالا اور ربزہ کی طرف جانے کا حکم دیا تو یہ بھی حکم دیا کہ منادی کرا دو کہ کوئی شخص ابو ذر سے کلام نہ کرے اور نہ ان کو پہنچانے جائے اور مروان بن حکم کو تائیونات کیا کہ ان کو مدینے سے باہر کر دے غرض عثمان کے خوف سے کوئی شخص ان کو پہنچانے کے لیے نہ گیا مگر حضرت علی امام حسن امام حسین عقیل اور امار بن یاسر ان لوگوں نے ان کی مشاہد کی جب ان کے پاس پہنچے امام حسن ابو ذر سے باتیں کر رہے تھے مروان نے کہا کہ اے حسن شاید تم کو نہیں معلوم کہ عثمان نے اس مرد سے گفتگو کرنے کو منع کیا ہے اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو اب سن لو جناب امیر نے یہ سن کر اپنا تازیانہ بلند کیا اور اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں مارا مار کر فرمایا دور ہو خدا تجھ کو زلیل کرے اور آگ میں ڈالے مروان وہاں سے غصے میں بھرا وہ عثمان کے پاس آیا اور ان کو اس کی اطلاع دی عثمان کو بھی بہت غصہ آیا جب امیر المومنین اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ان کو رخصت کر کے مدینے واپس آئے لوگوں نے حضرت سے کہا کہ عثمان آپ پر بہت غزبناک ہے اس لیے کہ آپ نے ابو ذر کی مشاہد کی حضرت نے فرمایا مجھ پر ان کا غزبناک ہونا مثل گھوڑے کے غزبناک ہونے کے معنید ہے کہ وہ لگام جو اس کے دہن میں ہوتی ہے اس پر اس پر اتارتا ہے اور چبانے لگتا ہے لیکن جس قدر چباتا ہے اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا غرض جب عثمان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا سبب ہے کہ تم نے میرے فرسدادہ مروان کو واپس بھیج دی اور میرے حکم کی کوئی حقیقت نہ سمجھے حضرت نے فرمایا تمہارے فرسدادہ نے مجھے واپس کرنا چاہا تھا لہذا میں نے اسی کو واپس کر دی اور تمہارا حکم چونکہ خدا کے فرمان کے خلاف تھا لہذا میں ان پر عمل نہیں کر سکتا تھا اور ان کے اور امیر الممنین علیہ السلام کے درمیان ناملائم باتیں ہوئیں اور حضرت ان کی مجلس سے غزبناک اٹھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور چونکہ اپنی بہتری اور اپنی بہتری نظام میں نہیں دیکھی اس لیے کہ صحابہ کی ایک جماعت کو درمیان میں ڈالا جنہوں نے عثمان اور ان حضرت کے درمیان صلح کرا دی نیز اب الحدید نے روایت یہ کہ عثمان کا ابو ذر کو شام کی طرف بھیجنے کا سبب کا یہ سبب تھا کہ جب عثمان نے مسلمانوں کے بیت المال پر دست تصرف دراز کے اور مروان وغیرہ منافقین کو جو چاہا دے دیئے تو ابو ذر راستوں اور گلیوں کے گلیوں میں لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر ان کے ناجائز طور و طریقے کا ذکر کرنے لگے اور بلند آواز سے آیت پڑھتے تھے آیت نمبر چونتیس سورہ توبہ پارہ نمبر دس جو لوگ چاندی اور سونے سونہ جمع کرتے اور راہ خدا میں خرش نہیں کرتے اے رسول ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو عثمان کو اس کی اطلاع پہنچتی رہی ہے لیکن وہ اپنے کاموں میں مشغول تھے اور ان کی طرف تو متوجہ نہیں ہوئے مگر جب حض سے زیادہ شکایتیں پہنچی تو حضرت عثمان نے اپنے ازاد کردہ اے غلام کو ابو ذر کے پاس بھیجا اور کہلا دیا کہ ان باتوں کو ترک کر دے تو ابو ذر نے کہا کہ کیا عثمان کتاب خدا پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور اس شخص کی عیب گیری سے روکتے ہیں جو خدا کے احکام کو ترک کرتا ہے خدا کی قسم اگر خدا کو راضی کروں تو عثمان کے غصہ ہونے سے میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور زیادہ بہتر ہے اس سے کہ عثمان کو راضی رکھ کر خدا کو غضب نہ کروں ان کی اس بات سے عثمان کو اور زیادہ غصہ ہے لیکن مسلحتا ان سے کچھ تعرض نہ کیا پھر ایک روز عثمان نے اپنی مجلس میں کہا کہ آیان جائز ہے امام کے لئے کہ بیت المال سے کچھ قرض لے لے اور جب اس کو وہ حاصل ہو جائے تو بیت المال کا قرض عدا کر دے قابل حبار نے کہا کوئی حرج نہیں ابو ذر نے سن کر فرمایا کہ اے دو یہودی کے بیٹے کیا تو بھی ہم کو ہمارے دین کی تعلیم دیتا ہے یہ سن کر عثمان نے کہا اے ابو ذر تمہاری طرح سے میرے اور میرے اصحاب کے لئے عذیتیوں کی انتہا ہو گئی پھر حکم دیا تو ان کو شام میں پہنچا دیا گیا وہاں انہوں نے معاویہ کے ناپسندی تھا اتوار مشاہدہ کیے اور ان کو بھی عیب گیری اور ندمت کرنا شروع کی ایک روز معاویہ نے تین سو اشرفیاں سونے کہ ابو ذر کے لئے بھیجیں ابو ذر نے اس کے قاسد سے کہا کہ اگر یہ میرا حصہ ہے تو اب کے سال تم نے مجھے نہیں دیا ہے تو قبول کرتا ہوں اور اگر یہ تمہاری طرف سے بخشیش و احسان ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس مال کو واپس کر دیا پھر معاویہ نے جب قبیلہ قبعہ جب معاویہ نے جب قبعہ خضر دمشت میں تعمیر کرایا تو ابو ذر نے کہا اے معاویہ اگر یہ خدا کے مال سے بنوائے تو تو نے خیانت کی اور اگر اپنے مال سے تعمیر کرایا تو فضول خرچی کی ہے اس طرح ابو ذر ہمیشہ شام میں کہا کرتے تھے کہ اس اہد میں خدا کی قسم چند بیدتیں اجاد ہوئی ہیں جو نہ خدا کی کتاب کے معافقے نہ سنت رسول اللہ کے مطابق میں دیکھتا ہوں کہ حق زائل کیا جا رہا ہے اور باطل کو رواج دیا جا رہا ہے اور سچوں کو جھوٹا کہا جاتا ہے اور نیکوں کا حق فاجروں کو دیا جاتا ہے آخر حبیب بن مسلمہ فہری نے معاویہ سے کہا کہ ابو ذر اہل شام کو تم سے منحریف کر دیں گے لہٰذا ان کا تدارک کرو نیز جلام بن جندل سے روایت ہے کہ میں عثمان کی خلافت کے تیسرے عثمان کی خلافت کے زمانے میں قنصرین پر معاویہ کا عامل تھا ایک روز میں کسی ضرور سے معاویہ کے پاس آیت ناغہ میں نے سنا کہ کوئی دروازے پر چلا رہے کہ تمہاری طرف اونٹوں کی قطار آ رہی ہے جس پر جہنم کی آگ بار ہے اے خدا تو لانت کر ان لوگوں پر جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود ترک کرتے ہیں اور اے معبود لانت کر ان لوگوں پر جو پر جو اوروں کو برائی سے منع کرتے ہیں اور خود اس پر عمل کرتے ہیں یہ سنن کر معاویہ کا چیرہ متغیر ہو گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اس شخص کو پہچانتے ہو جو یہ سب چلا رہے ہیں میں نے کہا نہیں تو معاویہ نے کہا یہ جندب بن جنادہ ہے ہر روز میرے محل کے دروازے پر آ کر یوں ہی صدا دیتا ہے پھر حکم دیا کہ ان کو دیا کہ اس کو قتل کر دیں ناغا میں نے دیکھا کہ لوگ ابو ذر کو پکڑ کر لائے اور معاویہ کے سامنے کھڑا گیا معاویہ نے کہا اے دشمن خدا اور رسول تو ہر روز ہمارے پاس آ کر ایسی باتیں سناتا ہے اگر میں بغیر اسمان کے اجازت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو قتل کرتا تو تجھ کو قتل کرتا لیکن نہیں تیرے متعلق مطالق اسمان سے اجازت لے لوں گا جلام نے کہا کہ میں نے چاہا کہ ابو ذر کو دیکھوں کیوں کر وہ میرے قبیلے سے تھے کیوں کہ وہ میرے قبیلے سے تھے غرض میں نے ان کو دیکھا وہ گندومی رنگ کے بلند قط کے دبلے پتلے آدمی تھے جن کی داڑی گھنی نہ تھی بڑا پہ کے سبب ان کی کمر پتلی ہو گئی تھی مختصر ہی کہ ابو ذر نے معاویہ کے جواب میں کہا کہ میں خدا اور رسول کا دشمن نہیں ہوں بلکہ تو اور تیرا باپ خدا اور رسول کا دشمن نہیں رسول کے دشمن ہے تم نے مسلحتا اسلام قبول کیا تھا اور حقیقت میں کافر تھے اور انہوں نے آن حضرت پر اور اور آن حضرت نے تجھ پر اکثر لانت کی ہے اور تجھ کو بدعوہ دی ہے کہ تو کبھی سیر نہ ہوگا اور آن حضرت نے خبر دی کہ جب اس امت کا حاکم ایک کشادہ چشم لمبی گردن والا شخص ہوگا وہ بہت کھانے والا ہوگا اور کبھی سیر نہ ہوگا اس وقت میری امت کے لوگوں کو چاہیے کہ اس کے شر سے بچے رہے ماویہ نے کہا وہ میں نہیں ہوں ابو ذر نے کہا بلکہ تو ہی ہے آن حضرت نے مجھے خبر دیئے کہ تو ہی ہے ایک روز تو تو حضرت کی طرف سے گزرا تھا میں نے سنا کہ حضرت فرمایہ تھے کہ خدا وندہ اس پر لانت کرو اور کبھی سیر نہ کر بجوز قبر کے پھر میں نے سنا کہ حضرت نے فرمایا کہ اس کی مقد آگ میں ہے یہ سن کر ماویہ حصہ اور حکم دیئے کہ ابو ذر کو قیاد کر دو پھر ان کے حالات عثمان کو لکھے تو عثمان نے ان کو طلب کر لیا جس طرح کے سابق میں ذکر کیا جا چکا شیخ نوسی نے روایت کیے کہ ابو سہلا نے کہا کہ جب میں جناب سلمان فارسی کے ساتھ حج کو روانہ ہوا جب ہم رفضہ پہنچے تو ابو ذر کے پاس گئے اور ابو ذر نے فرمایا کہ میرے بات فتنہ پیدا ہوگا جب وہ فتنہ واقع ہو تم پر لازم ہے کہ کتاب خدا اور بزرگے دین علی بن ابی طالب سے تمسک کرنا اور ان سے علیدہ نہ ہونا کیونکہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ علی پہلے شخص ہیں جو مجھ پر ایمان لائے اور دوسروں سے پہلے میری تصدیق کی اور روز قیامت سب سے پہلے مجھ سے مساحفہ کریں گے اور وہ صدیق اکبر اس امت کے اور فاروق آزم ہیں جو حق و باطل سے جدہ کرتے ہیں وہ مومنوں کے بادشاہ اور منافقوں کے مالک مولف فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں سلمان کا ذکر چند وجہوں سے تاجب خیز ہے جو صاحبانے اطلاع پر مخبی نہیں ہیں ابن بابویہ نے نعیم بن قنب سے روایت کی ہے وہ کہتے کہ میں نے ربزہ میں ابو ذر کے پاس گیا وہاں ایک عورت کو دیکھا پوچھا ابو ذر کہاں اس نے کہا کسی کام کو گئے ناغا میں نے دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں اور دو اونٹوں کو خطار میں لگائے ہوئے کھینچ رہے ہیں ہر ایک کی گردن میں پانی کی ایک مشک لٹکی ہوئی لٹکی ہوئی ہے میں نے میں اٹھا اور سلام کیا اور پھر بیٹھ گئے جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں نے سنا کہ وہ عورت نہیں عورت سے فرما رہے تھے کہ تو ایسی ہے جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ عورت تیڑی ہڈی کے مانین دے اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو گے تو اس سے فائدہ پاؤ گے پھر میرے سامنے ایک پیالہ لائے جس میں کوئی جانور بریان مثل اسفر کے تھا اور کہا کہ کھاؤ میں تو روزے سے ہوں پھر کھڑے ہو کر دو رکت نماز ادھا گرفاری ہو کر میرے پاس آئے اور کھانا شروع کیا میں نے کہا سبحان اللہ مجھے کبھی گمان نہ تھا کہ تمہارے ایسا شخص جھوڑ بول سکتا ہے جھوڑ بول سکتا ہے تم نے کہا تھا کہ میں روزے سے ہوں اور میرے ساتھ یہ گوشت کھا رہے ہو ابو سر نے کہا میں اس مہین میں اس مہینے تین روزے میں اس مہینے تین روز روزہ رکھ چکا ہوں اور پورے مہینے کے روزوں کا سواب حاصل کر چکا ہوں اور میں چاہوں تو باقی روزہ رکھوں یا افطار کروں ابن تاؤس نے بسند ہائے معتبر معویہ بن سلبہ سے روایت کیا کہ جب ابو سر اس بیماری میں مبتلوہ جس میں ان کا انتقال ہوا تو ہم ان کی آیادت کو گئے اور ان سے وسیعت کرنے کو کہا فرمایا میں نے اپنا وسیع امیر الممنین علیہ السلام کو قرار دیا میں نے کہا آپ کی مراد عثمان سے فرمایا نہیں بلکہ امیر الممنین اس کو کہتا ہوں جو حق اور سچائی کے ساتھ ممنوں کا امیر ہے یعنی علی بن ابی طالب وہی زمین کی بہار ہیں جن سے زمین ساکن اور آباد ہے اور وہی اس امت میں عالم ربانی ہیں اگر وہ تمہارے درمیان سے چلے جائے تو تم اس زمین میں بے انتہا کرداری و بدافالی دیکھو گے میں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ جس کو پیغمبر خدا بہت زیادہ دوست رکھتے تم بھی اس کو دوست رکھتے ہو بتاؤ تم کس کو سب سے زیادہ دوست رکھتے ہو فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک وہ پیر مظلوم ہے جس کا حق لوگوں نے غزب کر لیا یعنی علی بن ابی طالب برقی نے برسند سیح حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک روز ربزہ میں لوگوں نے ابو ذر کو دیکھا کہ اپنے دراز گوشت کو پانی پلا رہے تھے ان میں ان سے کہا کہ کوئی آدمی نہیں ہے کہ اس خچر کو پانی پلا دے فرمایا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر چوپایا جب صبح ہوتی تو دعا کرتے کہ خدا بندہ مجھے ایسا مالک مالک روزی کر جو چارے سے مجھے سہر اور پانی سے سہراب کرے اور میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالے اسی سبب سے میں اس کو خود پانی پلا رہا ہوں شیخ قشی نے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کی شان میں فرمایا کہ آسمان نے سایہ نہیں ڈالا اور زمین گرد آلود نے کسی کا ہاتھ نہیں اٹھایا کسی کا بار نہیں اٹھایا معاف کیجئے گا اور زمین گرد آلود نے کسی کا بار نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سج بولنے والا ہو وہ تنہا زندگی بسر کریں گے تنہا بیشت میں داقل ہوں گے اور تنہا معبوس ہوں گے وہ بالاعلان امیر الممنین کے فضائل بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہی رسول خدا کے وسیع اور خلیفہ ہیں اسی لئے ان کو حرم خدا اور رسول سے نکال دیا اور شام سے برہنہ اوٹ پر سوار کر کے طلب کیا اور وہ برابر ندہ دیتے تھے کہ یہ جہنم کی آگ کی قطاریں تمہارے واسطے لائی جارہی ہیں اور فرماتے تھے کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ جب ابو العاز کی اولاد کی تعداد تیس تک پہنچ جائے گی تو وہ دین خدا کو فاسد کریں گے اور خدا کے بندوں کو اپنا غلام سمجھیں گے اور خدا کے مال کو اپنوں میں ایک ہے ہاتھ اپنوں میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک پہنچاتے اور گھوماتے رہیں گے اسی سبب سے ان کو فقر و فاقر برے حال میں مار ڈالا اور وہ ان تمام حالات میں سبر کرتے رہے نیز روایت ہے کہ جب ابو زیر کی وفات کا وقت آیا اپنی زوجہ سے کہا کہ اپنی گوست وندوں میں سے ایک گوست وند زبا کر کے اس کا گوشت پکاؤ اور جب میرا انتقال ہو جائے تو عراق کے راستے میں جا کر بیٹھ جانا اور جو سب سے پہلا قافلہ آئے اس سے کہو کہ اے بندگان خدا یہاں صحابی رسول خدا نے وفات پائی اور اپنے پروردگار کی رحمت سے واصل میں ان کی تحجیز و تکفین میں آپ لوگ میری مدد کیجئے پھر ابو زر نے کہا کہ تجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیئے کہ میں عالم غربت میں مارا جاؤں گا اور آن حضرت کی امت کے صالح اور نیک لوگ مجھے غسل و کفن دیں گے اور دفن کریں گے پھر القمہ بن اسود نخی نے روایت کی کہ ہم مالکہ اشتر کے ساتھ ماں ایک سب جماعت مومنین کے حج کے لیے روانہ ہوئے جب ربزہ پہنچے ایک عورت کو برسر راہ بیٹھی ہوئی دیکھا اس نے ہم لوگوں سے کہا کہ اے بندگان خدا اے نیک کردار مسلمانوں رسول خدا کے صحابی ابو زر نے اس قربت میں انتقال کیا اور میرا کوئی غمقان نہیں ہے جو ان کے دفن میں میری مدد کر رہی ہے سنکر ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور خدا کا شکر کیا کہ ایسی سعادت ہم کو نصیب کی کہ ایسے بزرگ کی تحجیز کریں مگر ان کی مصیبت پر ہم لوگ بہت غمگین ہوئے اور کہا انہا لیلہ و انہا الہی راجعون غرض ہم لوگ اس زنے بیکس کے ہمراہ گئے اور ابو زرگ کی تحجیز پر متوجہ ہوئے اور ہمارے درمیان نزا ہوئی کہ یہ یہ نزا ہوئی یہ کہ ہم میں سے ہر شخص چاہتے تھا اپنے مال سے ان کو کفن دے آخر یہ تحفہ ہے کہ ہر شخص اپنے مال سے برابر کا حصہ تصرف کریں پھر ہم سب نے ان کو شریک ہم ہم سب نے ان کو شریک ہو کر غسل دیا جب فارغ ہوئے تو مالک اشتر نے آگے مالک اشتر نے آگے کھڑے ہو کر امامت کی پھر اور ہم سب نے ان پر نماز پڑھی اور دفن کیا پھر مالک اشتر ان کی قبر پر کھڑے ہو کر بولے خدا وندہ یا ابو ذر تیرے رسول کے صحابی انہوں نے عبادت کرنے والوں کے ساتھ تیری عبادت کی اور تیری خوشنودی کے لیے مشرقوں سے جہاد کی اور امور دین میں سے کسی عمر میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں کیا لیکن تیرے دین میں منافقین کے طرف سے جو بدتے دیکھی ان سے اپنی زبان اور اپنے دل سے انکار کیا اسی سبب سے لوگوں نے ان پر ظلم اور زیادتی کی اور اپنے شہر سے ان کو نکال دیا اور حقوق سے ان کو محروم کیا اور ان کو حقیر اور ظلیل سمجھا اور وہ تنہ عالم غربت میں بسر کرتے رہے خدا وندہ اس شخص کی شان و شوقت اور اقتدار کو مٹا دے جس نے ان کو ان کے حق سے محروم کیا اور ان کے محلے ہجرت اور حرم رسول سے باہر کیا ہم سب نے ہاتھ اٹھا کر آمین کا پھر وہ بی بی بریان گوسفن لائیں اور کہا ابو ذر نے آپ لوگوں کو قسم دیئے کہ اس مکان سے ہرگز قدم نہ نکالیں جب تک اس تام کا ناشتہ نہ کر لیں سنکر ہم لوگوں نے ناشتہ کی اور واپس گشیخ توسی نے اس واقعے کو موسیٰ بن جعفر سے روایت کی ہے کتاب روزت الوائزین میں مذکور ہے کہ ابو ذر سے ان کی وفات کے وقت کسی نے پوچھا کہ تمہارا مال کیا ہے فرمایا میرا مال عمل ہے لوگوں نے کہا ہم تو چاندی اور سونے کے بارے میں کچھ پوچھ رہے ہیں ابو ذر نے کہا میں نے کوئی صبح اور شام دنیا میں نہیں گزاری جس میں میرے پاس خزانہ رہا ہو کہ میں نے اپنا مال جمع کیا ہو میں نے اپنے خلیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ آدمی کا خزانہ قبر ہے ابن عبل حدید نے دوسری روایت کے مطابق نقل کیا کہ یہ لوگ ابو ذر کے پاس ان کی زندگی ہی میں پہنچے ابو ذر نے ان سے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ ایک گروہ سے فرماتے تھے جن کے ساتھ میں بھی تھا کہ تم میں سے ایک شخص کا ویرانے میں قتل انتقال ہوگا اور مومنوں کا ایک گروہ اس کے جنازے میں حاضر ہوگا اور وہ لوگ جن سے حضرت نے یہ پیشنگوئی فرمائیتی سوائے میرے سب کے سب اپنے اپنے شہروں میں وفات پائی اور اور میں جانتا ہوں کہ وہ شخص مذکور میں ہوں اگر میرے یا میری بیوی کے پاس کوئی لباس ہوتا جو میرے کفن کے لیے کافی ہوتا تو میں کبھی گوارہ نہیں کرتا کہ کوئی مجھے کفن دے اور میں آپ لوگوں کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی شخص مجھے کفن نہ دے جس نے حکومت و امارت کی ہو یا کسی گروہ کی نقابت کی ہو یا ظالموں کا دوست رہو یا کسی ظالم کا قاسد رہو انہی لوگوں میں ایک مرد انساری تھا جو کسی حکومت و ولایت میں شابل نہیں ہوا تھا اس نے کہا اے ہمیں بزرگوار میں آپ کو اسی زیدہ کا جو اڑے ہیں اور دو کپڑے جو میرے ہمرا سندوق میں رکھیں ان کا کفن دوں گا ان کپڑوں کا دھاگا میری ماں نے کاتا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے گنا ہے یہ سن کر ابو ذر نے کہا بس مجھ کو تمہیں کفن دینا اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارڈ نمبر سو کا اختتام کرتے ہیں ساٹھمہ باب حضرت ابو ذر غفاری کے حالات کا بھی جاری ہیں اور سب پارڈ نمبر ایک سو ایک کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ